اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ لیک رہے ہو سجاد ملک ویلاو یوٹیوب چینل سو پیارے دوستو ایک بھائی نے کومنٹ کیا ہے کہ میرا تیتر جو ہے وہ لڑ بہت زیادہ کرتا ہے تیتروں کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائیں سو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ایک چیز کو ڈسکاس کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کا تیتر جو ہے وہ تیتروں کے ساتھ بہت زیادہ لڑ کرتا ہے سو اس کو آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے پیارے دوستو کالے تیتر کے اندر آپ کے کالے تیتر کے اندر اگر کوئی بھی کسی قسم کا فالٹ آ جاتا ہے سو سب سے پہلے آپ نے ایک بات ذن نشین کر لینی ہے کہ کالے تیتر جب دو سال سے بڑا ہو جاتا ہے جب دو سال سے اس کی عمر کراس ہو جاتی ہے سو اس کے اندر جو پایا جانے والا فالٹ ہوتا ہے ہاں وہ کسی قسم کا بھی فالٹ ہو تو اس فالٹ کو دور کرنے میں تھوڑا سا ٹیم زیادہ لگ سکتا ہے اگر آپ اس کو جتنا بھی طریقے کے ساتھ لے کر چلتے ہو جتنا بھی ایک ٹیکنیک کے ساتھ آپ اس کو لے کر چلتے ہو پھر بھی آپ کا ایک سیزن کم سے کم کالے تیتر ضائع کر جاتا ہے اس فالٹ کو دور کرنے میں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کالے تیتر کو چھوٹے بچے کو پالنا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے اس کو مستی اور بلائی کی طرف لے آنا بہت زیادہ آسان ہے لیکن اس کے اندر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے سو اس کے اندر جو فالٹ پایا جاتا ہے اس فالٹ کو دور کرنے میں آپ کی بہت زیادہ محنت بھی لگتی ہے اور بہت زیادہ ٹیم بھی ضائع ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے تیتر کی کوالٹی کو چیک کرنا ہے کہ اگر آپ کا تیتر اتنی کوالٹی والا ہے وہ اتنا اس کے اندر بلائی ہے وہ نسلی ہے اصلی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے اندر پایا جانے والا جو فالٹ ہے آپ اس کو دور کرتے ہو تو بعد میں تیتر جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ کرامند ثابت ہوتا ہے اگر تیتر جو ہے وہ تھوڑا سا نارمل ہے وہ لو کوالٹی والا ہے سو پھر آپ نے اس کو سیل کرنے کی کوشش کرنی ہے پھر آپ نے اس کا نہ ہی فالٹ دور کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے اپنا ٹیم ضائع کرنا ہے اچھا جی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شکرین کا جو ہے وہ ٹیم بھی بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے اس کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور اس شانک سے اس کا دل بھی اٹھ جاتا ہے سو پیارے دوستو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کا تیتر جو ہے وہ بہت نسلی ہے اصلی ہے اور بہت زیادہ سپیٹر بولار ہے اکیلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ سپیٹ مارتا ہے سات سے آٹھ آوازوں کا جو ہے اس کے پاس چل ہے ایک منٹ کا نمبر ایک اس تیتر میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے اور نمبر دو جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اس تیتر کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس کو پکا بولار ہونا چاہیے پکے بولار سے مراد پکا چل ہونا چاہیے اس کے پاس پکے چل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک تیتر ایسا ہوتا ہے کہ جو صبح سے لے کر دس بجے تک یا گیارہ بجے تک سات سے آٹھ آوازیں ایک منٹ میں لگاتے رہتے ہیں بعد میں کیا کرتے ہیں کہ وہ تین سے چار آوازوں پر آ جاتے ہیں لیکن اسی کے بریکس ایک کالتی تر ایسا ہوتا ہے جو کہ صبح اگر چھے آوازیں ایک منٹ میں لگا رہا ہے سو شام تک وہ چھے آوازیں ایک منٹ میں لگاتا رہتا ہے اس کا اتنا پکا ردم اور اتنا پکا چل اور سٹیل ہوتا ہے سو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کالا تیتر ہے جس کی اندر یہ دو کوالٹی ہیں موجود ہیں کہ پکا آوازی ہے یا پکی بلائی ہے اس کے پاس یا پھر بہت زیادہ سپیٹر بلا رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ لڑ کرتا ہے تیتروں کو سو پھر ایسے تیتر پر آپ کو خام خام میند کرنی چاہیے یہ ایسا تیتر جو ہے وہ کوالٹی والا ہوتا ہے وہ بعد میں آپ کے لئے بہتر ریزلٹ لا سکتا ہے سو پیارے دوستو آپ نے اب کرنا کیا ہے اس کالے تیتر سے آپ نے یہ فالڈ دور کیسے کرنا ہے آپ نے اس سے یہ لڑ کیسے چھڑوانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کالے تیتر کو سب سے پہلے آپ نے ایسا پنجرہ دینا ہے جس سے کالے تیتر کو بہر جو ہے وہ واضح نظر آ سکے سنگل پنجرہ جس کو کہتے ہیں ڈبل جالی والا پنجرہ آپ نے کبھی بھی نہیں دینا اس کو دینا ہے سنگل جالی والا پنجرہ اور نمبر دو پر آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے جیسے سیزن سٹارٹ ہو جائے دوسرے سے تیسرہ مہینہ شروع ہو جائے سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بڑا سا شیشہ لے لینا ہے صاف شفاف نیا شیشہ جس کے اندر تیتر جو ہے بلکل واضح نظر آ سکے یا کوئی بھی اکس اس میں واضح نظر آئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بڑا سا شیشہ اس طرح کا نیا لینا ہے اور اس کو دیوار کے ساتھ ٹچ کر کے کھڑا کر دینا ہے اور صبح سے لے کر شام تاکہ یا خامخا اس ٹیم جب آپ نے اپنے تیتر سے بلائی لینی ہے آپ نے تیتر کو اوپن کر کے پنجرہ جائے وہ شیشہ کے ساتھ ٹچ کر کے ڈولین جو ہے وہ اس کی بیک سیڈ پر گھما کر رکھ دینی ہے تاکہ تیتر جو ہے وہ شیشہ میں اپنا اکس دیکھے گا تو اس کے ساتھ وہ لڑائی کرنی شروع کر دے گا سو یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ بان میں دیکھیں جی سب سے زوراور چیز جو ہے دنیا میں وہ انسان ہے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور وہ اپنے اکل اور سوچ کی مدد سے ہر ناممکن کم کو ممکن بنا سکتا ہے اور جو دوسری مخلوقات یا دوسری چیزیں ہیں وہ انسان سے تھوڑی سی نیچے ہیں سو پیارے دوستو آپ نے اسی اپنے اکل کا استعمال کر دوئے کیا کرنا ہے کہ شیشہ جو ہے بڑا سا تیتر کے سامنے رکھ دینا ہے اور جس ٹیم بلائی کا ٹیم ہو تیتر آپ کا بلائی کا آغاز کرے آپ نے اس کو سامنے رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ تیتر لڑ کرتا رہے گا کرتا رہے گا آخر میں ایک دن وہ لڑ کرتے کرتے وہ چھوڑ جائے گا اچھا جی ایسا تیتر جو ہوتا ہے اس کو تیتروں میں نہیں رکھا جاتا تیتروں میں آپ جتنا زیادہ رکھیں گے آپ کا تیتر اتنا زیادہ لڑ کرے گا اور اتنا زیادہ خراب ہوگا مثال کہ اگر تیتروں میں رہ کر اس نے دو یا چار سال لگانے اس لڑ کو ختم کرنے میں تو شیشے کے سامنے وہ ایک ہی سیزن میں لڑ کو ختم کر جائے گا اچھا جی اس کے پیچھے ابھی کون سا کلیا اور کون سی لوجک ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑا کلیا ہے وہ یہی ہے کہ جتنا تیزی کے ساتھ تیتر جو ہے وہ پنجرے کو جو ہے وہ جھٹکے لگائے گا یا زور لگائے گا یا اپنی طاقت کا استعمال کرے گا سو اس کا زہری سی بات ہے اس کا جو آگے اکس ہوگا وہ بھی اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ اس کی اوپر جھپٹے گا اور لڑائی کرے گا سو اسی طرح اگر ایسے تیتر کو آپ لوگ عام تیتروں میں لگاتے ہو سو ہو سکتا ہے کبھی سامنے والے تیتر بہت زیادہ شریف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ پکے تیتر ہوتے ہیں تیتروں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو تیتر تیتروں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تیتر پر نہ ہی مستی کرتے ہیں نہ ہی لڑائی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا پکا چال جو ہے وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں اور ایسا جو تیتر ہوتا ہے جو کہ تیتروں کا لڑوالا تیتر ہوتا ہے عام شکین جو ہوتے ہیں اس کو تیتروں کے ساتھ نہیں رکھنے دیتے ایسے تیتر کو خراب تیتر سمجھا جاتا ہے سو بعد میں جا کر بجتا ہے اینہ اور شیشہ سو شیشہ کے ساتھ آپ جیسے تیتر کو رکھیں گے ایک سیزن مشکل سے تیتر نکالے گا وہ اپنا جوش مار مار کے لڑ کر کر کے آخر میں کیا کرے گا کہ اس لڑ کو وہ ختم کر جائے گا سو جیسے وہ اس لڑ کو ختم کرے گا سو بعد میں آپ کا تیتر جو ہے وہ سادی اور سمپل بلائیوں پر آ جائے گا سو اس طرح آپ اپنے تیتر سے یہ والا فالٹ جو ہے وہ شیشہ کی مدد سے دور کر سکتے ہیں سو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنی کی معلوماتی میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو آپ کیلئے ایک بہت زیادہ پسندید ہے ویڈیو ثابت ہوگی تو بھائی لاسٹ میں آپ سے ہمیشہ کی طرح ایکی ریکویسٹ ہے اسلام علیکم اللہ حافظ